کچھ دن پہلے بہت سارے مسلم بھائیوں بہنوں سے بات کی تھی ہمارے سٹوڈیو میں آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ بی جی پی کے نیتا کپل مشرا نے جو بیان دیا اس سے جھگڑے شروع ہوئے اگر پہلے دن ان کو ایرسٹ کر لے تو شاید اتنا جھگڑا ہی نہیں ہماری طرف سے ایک بھی پتھر نہیں چلائے سی سی بھی ساو ہمارے سامنے کھڑے ہیں میں آپ سب کے بیہاف پہ یہ بات کہہ رہا ہوں ٹرمپ کے جانے تک تو ہم شانتی سے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہم آپ کی بھی نہیں سنیں گے اگر راستہ خالی نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے آج جب تک راستہ خالی کروارے ہیں ٹرمپ کے جانے تک آپ جعفر آباد اور چاند بات خالی کروارے ہیں ایسی آپ سے بنتی کر رہے ہیں یہ جو راستہ انہوں نے کہا نا کی کیا گلت کہا بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی پیڑا یہ ہے کہ آپ راستے خالی کرا دینا راستے خالی کرا دینا نہیں تو ہم کو سویم اس کے لیے دھرنے پردرسن کرنے ہوں گے لوگ تنتر میں دھرنے پردرسن یہ سوافہ ایک رسے ہوتے رہے ہیں انہوں نے کہا کی ابھی ہم شانتی سے جا رہے ہیں اگر نہیں راستے خالی کئے تو ہم سڑک پر اتریں گے سڑک پر اتریں گے سڑک پر کیا اتریں گے ایک دن بل کا ہٹیار لے کر اتریں گے لوگ تنتر میں سڑک پر اتریں گے یعنی ہم آ کر دھرنے دیں گے پردرسن کریں گے اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ چوبیس تاریخوں جو دنگے ہوئے وہ اس دھمکی کا نتیجہ تھے سڑکوں پر اتر آئے اور لوگوں کو مارا اس میں کہیں پر جو ہے دنگے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بد نیتی اس کے پیچھے لکھائی دے رہی ہے اس اسٹیٹمنٹ پر مجھے ایسا کچھ نہیں لکھائی دیتا اور اتنے لوگ بیٹھے ہیں پوچھئے کسی کو دکھائی دیتا ہو کچھ سر آپ کی پارٹی میں ایک بہت خاص چیز ہے آپ ڈیفینس بہت اچھے سے کرتے ہیں سر کل صدر میں عمید سازی نے بولا وہ وارس پتھان کے بارے میں تو بولیں گے پر وہ کبھی بھی کپیل مصرہ کے بارے میں نہیں بولیں گے کہ انہوں نے غلط کار آپ بھی آپ یہاں پر بھی ایسی کام کو کر رہے ہیں آپ بھی اچھے دیفینس کر رہے ہیں ویسے کپیل مصرہ کے بیان میں مجھے سڑک پر اترنے کا مطلب سڑک پر اتریں گے ایک مطلب یہ ہوتا ہے لوگ تانترک ویوستہ میں کہ ہم سڑک پر اتریں گے یعنی دھرنے دیں گے پردرسن کریں گے یعنی ہم لوگ تانترک طریقے سے پرچاسن کے اوپر پریسر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب سارا جو کچھ چل رہا ہے یہ راستے جو روکے گئے ہیں یہ راستے کھولے جانے شایئے نہیں تو پرچاسن کے اوپر ہم دباؤ بنائیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن رانہ جی اس کا ارث لوگوں نے یہ نکالا اور واقعی میں بڑی سنکھیا میں لوگوں نے اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے لوگوں سے بات کریں گے تو مسلم سماجہ اس کے مند میں یہ ہے کہ کپل مشتران جو کہا وہ ایک طرح کی دھمکی تھی ہم سڑکوں پر اتریں گے میں نے دیکھیں کیا پرسیپسن بنا اس میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو کچھ بھی میں نے دیکھا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دنگا بھڑکا دیں گے یا ہم ان کو مار ڈالیں گے کٹ ڈالیں گے ایسا کچھ نہیں کہا ہے اس پر کیوں میں نے کہا پرسیپسن کیا بنا وہ بات الگ کی ہے یہ ایک پرسٹ پھومی ہے کیونکہ ان کے پہلے انوراک تھاکر پبلک لی کہہ چکے تھے دیش کے گداروں کو گولی ماروں سانوں کے دیکھیں ایسا چاہے جو بھی ہو میں اس نعرے سے کتہ ہی سامت نہیں ہوں میں اس سے سامت نہیں ہوں کوئی دیش کے سنکھت سمجھائے کو آتنک وادی کہے کچھ بھی کہے گولی مارنے کی بات کہے ایسا کچھ نہیں لیکن جو میں نے دیکھا انہوں نے اوپر سے نعرہ لگایا ہے گولی ماروں کی بات نیشے کے لوگوں نے کہی ہے جو میں نے دیکھا یہ بات صحیح ہے لیکن وہ کئی بار لگایا جیسے انہیں مزا آ رہا تھا ایسا نعرہ لگوانے کی دیکھیں میں دیفنڈ تو نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو اوپر بیقتی کھڑا رہتا ہے جب نعرہ واجی جب سلوگان لگواتا ہے کسی سے کبھی کبھی ایک آگ بان دو بار مس کر جاتا ہے اس کی آواز نیشے سے سنائی نہیں دیتی ہے لیکن جب کوئی سمجھدار بیقتی ہے دیکھ رہا ہے کہ نیشے سے آواز جو آنیش آئی ہے وہ نہیں آ رہی ہے بلکہ کچھ گلت آواز آ رہی ہے تو اپنے کو صدھار بھی لیتا ہے انہوں نے صدھارہ نہیں نہیں صدھارہ تو غلط ہے اس سے میں سامت نہیں ہوں کسی کو گولی مار دی جائے کسی کی جان لے لی جائے اس پرکار کھناروں سے میں سامت نہیں ہوں اور رادنا جی پربیش فرما ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ذمہ دار وقتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ شاہین باگ کی لوگ آپ کے گھر میں گھج جائیں گے آپ کی محلاؤں کے ساتھ بلاکار کریں گے شمک شمک کیجئے گا میں ان سب ساری چیزوں سے پربیش فرما نے کس طرح کا پروکیٹیو ویان دیا کس طرح کی بات کی کس طرح آگ لگانے کی بات کی اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں ڈلی کی جنتہ جانتی ہے جو آگ آج سے کچھ سال پہلے کشمیر میں لگی تھی وہاں پہ جو کشمیری پنڈت ہیں ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ میں ریپ ہوا تھا اس کے بعد میں وہ آگ یو پی میں لگتی رہی ہیدر آباد میں لگتی رہی کیرل میں لگتی رہی آج وہ آگ دلی کے کونے میں لگ گئی ہے وہاں پہ لاکھوں لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں اور وہ آگ کبھی بھی دلی کے گھروں تک پہنچ سکتی ہے ہمارے گھر میں پہنچ سکتی ہے یہ دلی والوں کو سو سمجھ کے فیصلہ لینا پڑے گا یہ لوگ آپ کے گھروں میں گھوسیں گے آپ کی بہن بیٹیوں کو اٹھائیں گے ان کو ریپ کریں گے ان کو ماریں گے اس لیے آج سمیں ہے کل موڈی جی نہیں آئیں گے بچانے کل ہمیشہ جی نہیں آئیں گے بچانے آج سمیں ہے آج اگر دلی کے لوگ جاگ جائیں گے تو اچھا رہے گا نہیں میں اس سے سامت نہیں سامت نہیں یہ شاہین باغ کے بارے کر بات کر رہے تھے اسی شاہین باغ کے بارے میں گررہ سنگھ انہوں نے کیا کہا شاہین باغ آتم گھاتی حملہ وروں کا اڈا بن گیا ہے سوسائیڈ بومبرز کا اڈا بن گیا ہے میں نے الگ الگ لوگوں کے بشار ہو سکتے ہیں سوچ ہو سکتی ہے لیکن میں سامت نہیں ہوں ہماری سوچ بہت سپسٹ ہے لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان لوگ کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا پارٹی نے ان سارے لوگ کے خلاف جنہوں نے اس طرح کے باتیں کہی جو آپ کو بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں جو پارٹی کو بھی اچھی نہیں لگی سرکار کو اچھی نہیں لگی تو کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا میں نے پارٹی پارٹی کو اس میں نہیں کوئی ایسی بات رہے گی پارٹی جہاں شک سمجھتی ہے اس کے خلاف کاروائی کرتی ہے